اسلام علیکم میرا نام محمد عمیر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور آج ایک ویڈیو لے کر آذر ہوا ہوں اور اس ویڈیو میں جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اردو ٹائپنگ کیسے کی جاتی ہے اور اردو ٹائپنگ عمومن لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور عمومن دوست پوچھتے بھی رہتے ہیں مگر اس وجہ سے لکھ نہیں پاتے کہ اس پر ٹائم بہت لگتا ہے اور بہت زیادہ ٹائم میں تھوڑے سارے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور مشکل ذرا ہوتی ہے اس وجہ سے نئی لوگ جو ہے وہ لکھ پاتے ہیں اور عمومن مجھ سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ اردو کیسے لکھتے ہیں تو میں دوزار ستارہ سے جو اردو لکھ رہا ہوں وہ اسی ایپ سے لکھ رہا ہوں اسی کیو بورڈ سے لکھ رہا ہوں جس کا آج میں آپ سے شیئر کروں گا یہ کون سا کیو بورڈ ہے اور اس کی سیٹنگ کیا ہے اس میں اردو کیسے لکھی جاتی ہے آپ پانچ ہزار ورڈ تین ہزار ورڈ پر مشتمل جو تحریر ہے یا پوسٹ ہے وہ چند منٹوں میں لکھ لیں گے آپ صرف بولتے جائیں اور جو کی پیڈ ہے وہ ٹائپ کرتا جائے گا چاہے آپ اسے اردو میں لکھیں چاہے آپ اسے رومن اردو میں لکھنا چاہتے ہوں انگلش میں لکھنا چاہتے ہوں جس طرح آپ چاہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور اسی کی بورڈ میں ٹرانسلیٹ کا آپشن بھی موجود ہے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری سیٹنگ بتاؤں گا کون سا سافٹ ویر ہے اور اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس میں میں دو کی بورڈ کا بتاؤں گا ایک جو موبائل کے اندر جو بھی آپ کی ڈیوائس ہے اس میں جو کی بورڈ ہوتا ہے اس کی سیٹنگ بتاؤں گا اس میں آپ اردو کیسے لکھ سکتے ہیں اور ایک جو اپلیکیشن ہے اس کا بتاؤں گا لاسکتے ہیں موبائل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سیٹنگ سے فائدہ اٹھا سکیں اور میری بھی حوصلہ فضائی ہو سکیں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں چلیں شروع کرتے ہیں کہ اردو ٹائپنگ کیسے کرنی ہے آپ کسی بھی اپلیکیشن میں کر سکتے ہیں آپ فیس بک میں چاہیں آپ میسج میں چاہیں آپ ویڈس اپ پہ چاہیں آپ کہیں بھی اردو عبارت کمنٹس میں یا کہیں پوسٹ میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ دیکھیں یہ فیس بک کی کھول لیتا ہوں یہ میں فیس بک کھولتا ہوں یہاں پہ میں ٹائپنگ پہ چلا جاتا ہوں یہ ٹائپنگ میں آگے ہوں یہاں پہ میں ابھی سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ میرا کی بورڈ جو ہے وہ کھل گیا ہے یہاں پہ ابھی میں عبارت لکھنا چاہ رہا ہوں میں ٹائپ نہیں کروں گا آپ یہ دیکھیں یہ مائک کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو اس مائک پہ میں کلک کروں گا یہ جو سمپل کی بورڈ جو موبائل کا ہوتا ہے یہ وہ کی بورڈ ہے یہ دیکھیں میں نے کلک کرنے کے بولا تھا وہ بھی اس نے لکھ دیا اس کے بعد میں نے بولا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کدھر ہیں آج کیوں نہیں آئے آپ کام پر یہ ساری اس نے تفصیلات لکھ دیا اب میں یہ اسی طرح کے جو ورڈ ہیں یا کچھ بھی لکھنا چاہ رہا ہوں یہ میں نے رومن اردو میں لکھا ہے اب میں اس کو اردو میں لکھنا چاہ رہا ہوں تو مجھے یہاں سے سیٹنگ پہ جانا ہے یہ اس کی سیٹنگ ہے یہاں پہ لینگویج ہے ڈیفائیڈ لینگویج صرف اے کی سیلیکٹ تھی میں یہاں پہ اس کو اردو بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ اردو پاکستان ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیا ابھی میں نے اردو سیلیکٹ کر لیا ابھی یہ جب میں وائس میں وائس ٹائپنگ کروں گا تو یہ صرف اردو میں ہی لکھے گا ابھی یہاں پہ دیکھیں کی بورڈ دوسرا ہے لیکن میں جیسے یہاں پہ اب بولوں گا یہ اردو میں لکھے گا جتنے بھی الفاظ ہوں گے اس کو میں نے اب وہاں سے ڈیفارڈ لینگویج چینج کی ہے تو جو میں بولتا گیا ہوں وہی اس نے لکھ دیا ہے یہ ایک سیٹنگ ہے آپ کے کی پیڈ کے اندر جو آپ کا کی پیڈ ہے اس سے بھی عسان جو سیٹنگ ہے وہ ایک دوسرا کی بورڈ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس کو میں کافی لمبے عرصے سے اس کی بورڈ کو یوز کر رہا ہوں آپ وہ والا انسٹال کر لیں وہ بہت ایزی ہے اور اس میں بہت سارے جو نئے فنکشنز ہیں وہ بھی موجود ہیں اس میں ٹرانسلیٹ کا جو آپشن ہے آپ کسی بھی عبارت کو اگر کوئی آپ کو بیجتا ہے اس کو آپ اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں یا کسی کو بیجنا چاہتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے دوسری انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی لینگویج میں تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ چلتے ہیں دوسرے سارف ویر کی طرف یہیں پہ آپ دیکھیں یہ میرا کی بورڈ ہے میں یہاں سے ابھی بیک جاؤں گا میں یہاں پہ بیک کر دیتا ہوں یہ میں نے پوست نہیں کرنی اس کو میں نے ڈلیٹ کر دیا اب میں واپس آگئے ہوں واپس آنے کے بعد ابھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے کی بورڈ انسٹال کر رکھا ہے اس کا نام ہے جی بورڈ پلے سٹور میں چلے جاتے ہیں یہ پڑا ہوگا ہے جی بورڈ یہ ایمازون ایپ کے ساتھ جی بورڈ پڑا ہو ہے لیکن پلے سٹور میں جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ اس جو ایپ ہے اس کا میں لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یہ ہے جی بورڈ آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے میرے پاس آلیڈی انسٹالڈ ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں یہ اپ ڈیٹ مانگ رہا بھی میں نے اپ ڈیٹ کافی ٹائم سے نہیں کیا اب اپ ڈیٹ پہ لگا دیا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی یہاں پہ میں جاتا ہوں میں اس کو آن کرتا ہوں جیسے آپ انسٹال کریں گے آپ کے پاس میتھڈ یہ آئے گا آپ نے اس کو پھٹ کرنا یہاں پہ دیکھیں یہ پہلے میتھڈ میں آ رہا ہے کہ آپ نے یہ کی بورڈ آن کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے میرا سیمسنگ کا کی بورڈ آن ہے میں اسے جی بورڈ کو سلیٹ کر دیتا ہوں دن ہو گیا دن ہونے کے بعد یہاں پہ اس کی سیٹنگ ہے کچھ اس طرح سے یہاں پہ لینگویج ہے جب آپ نئے یوزر ہوں گے تو آپ کی لینگویج ایک ہی ہوگی میں آلیڈی یوز کر چکا ہوں میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو بھی آف کیا ہوا تھا ابھی آن کر دی ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ دو لینگویج آ رہی ہیں انگلیش یوکے اردو پاکستان یہاں پہ آپ نے اردو پاکستان ایڈ کر کے ایڈ کی بورڈ کر دینا ہے میں نے یہ دو لینگویج رکھی ہوئی ہیں یہ دو لینگویج آن ہیں وہاں پہ آپ جو سیٹنگ چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ تھیمز کے لیے ٹیکسٹ کریکشن کے لیے وائس ٹائپنگ جو ہے وہ آپ کی آف ہوگی آپ نے اس کو آن کر دینا ہے جب آپ بولیں گے تو وہ ٹائپنگ کرے گا اور جو بھی آپ کو یہاں سے سیٹنگ کرنی ہے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں ابھی جا کے ہم دیکھتے ہیں میرا کی بورڈ جو ہے وہ چینج ہوئے یا نہیں ابھی یہاں پہ پھر ہم میں پوسٹ میں آگئے ہوں یہ میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا ابھی یہ کی بورڈ جو ہے چینج ہو گیا ہے اس میں بہت ہی آسان جو ہے وہ آپشن ہے یہ دیکھیں ابھی انگلش میں ہے یہاں پہ میں یہ یہاں پہ مائک کا بٹن ہے اس کو کلک کروں گا اب یہی پہ میں اس کو چینج کر کے اردو لکھنا چاہ رہا ہوں یہ یہاں پہ آپ کو انگلش کے ساتھ ایک ورڈ کے میپ کی طرح ایک سمبل نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کریں گے یہ لینگویج چینج ہو گیا ابھی یہ آپ کا کی بورڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے یہ اردو میں آپ کو شو ہو رہا ہے یہاں پہ میں کلک کرنا ہوں مائک پہ دیکھیں میں نے اردو میں بولا اور اس نے اردو میں یہ ٹائپ کر دیا اب اسی طرح میں میں اگر اس کو انگلش میں کچھ کہوں گا تو یہ انگلش میں بھی ٹائپ کر دے گا یہاں سے میں بولتا جاؤں گا اور یہ لکھتا جائے گا یہ مائک پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں میں نے بولا جو ورڈ وہی اس نے ٹائپ کر دیا ہے اس میں ہر طرح کے اپشن موجود ہیں بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے یہ جی بورڈ آپ اس کو انسٹال کر لیں اور بہت ہی سمپل اس کی سیٹنگ ہے آپ سیٹنگ کر کے وائس میں آپ بولتے جائیں گے آپ جو جو بولیں گے وہ وہی لفظ ٹائپ کرتا جائے گا اگر آپ چاہیں تو رومن میں لکھ لیں اگر آپ چاہیں تو اردو میں لکھ لیں انگلش میں لکھ لیں آپ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا جو ہزاروں ورڈ پر مشتمل پوسٹ ہے وہ آپ چند منٹوں میں جو ہے وہ ٹائپ کر لیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کریں گے اور اپنے دوست خباب کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اللہ حافظ